Welcome back friends تو آج سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں انگلیش کو کیونکہ یہ وہی سبجیکٹ ہے جو most of the students کو selection list سے اور کر دیتا ہے تو اس کو اچھے سے پڑھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس سبجیکٹ کو mostly students نے ignore کیا lightly لیا اور پیچھلے جتنے بھی پانچے آپ کے پیپرز ہوئے ہیں ان میں اگر آپ پیچھے رہے ہیں سیلیکشن سے تو وہ اس کا کارن چاہ انگلیش کا آپ کا weak ہونا ہم کوشش کریں گے انگلیش کو جی بھر کے پریکٹس کروائی جائے انگلیش میں میں نہیں کیا تھوڑا بہت rules سمجھنا rules کو آپ نے سمجھ لیا rules کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جی بھر کے پریکٹس کرنی ہے ہر ایک individual topic کو پریکٹس کرنے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اچھے سے آپ کو انگلیش کو پریکٹس کروائیں آج ہم سٹارٹ کرنے والے lecture one tenses پر رہے گا upcoming جتنے بھی exam ہے خاص کر کے جے کے پولیس سب انسپیکٹر جونی ایس نے high court اور most important ہم بات کریں جے کے پولیس کا جو constable constable کا exam ہوگا اس کے لئے بہت important رہنے والا ہے انگلیش کا subject اور جتنے بھی آپ کا exam ہے ایسا میرے کے حال سے کوئی exam نہ ہوگا جس میں انگلیش آپ کرنا ہو ہر ایک exam میں constable کی بات کریں high court جونی ایسٹن کی بات کریں سب میں انگلیش رہے گی آپ کو اس series سے اچھے سے اس series کو آپ نے دیکھنا ہے تو اگر آپ ہمارے سے مل کے preparation کرنا چاہ رہے ہو ورسپ گروپ بھی جائن کر سکتے ہو ورسپ گروپ میں آپ کو classes ملیں گی notes proper way میں ملیں گا ہر subject کے جی بر کے جی تنا آپ جی بر کے practice کرو اچھے سے آپ کو mcqs provide کیے جائیں video lectures daily targets weekly test خاص کر کے جو important چیز ہوتی ہے schedule strategy and motivation کس طرح سے پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو گروپ میں ملیں گی یہ ورسپ نمبر ہے اس کا آپ screen shot لے دو اس پر آپ message کرو گے آپ کو گروپ میں add کر دیا جائے گا تو آئیے start کرتے ہیں آج کا lecture number one تو آج ہمارا topic رہنے والا ہے tenses آپ سب کو پتا ہوگا tenses کیا ہے actually اگر tenses simple باشا میں کہیں tenses ہوتا ہے time and work سمیں وقت تو وقت کیا ہے جو وقت ہے time ہے سمیں ہے وہ کیا ہوتا ہے یا تو گزر گیا past یا جو چل رہا ہے جس کو present کہیں یا جو آنے والا ہے future کہیں گے تو تین ہی طرح کا time ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر tenses ہوتا ہے simple باشا میں تو تین طرح کا ہی tenses ہوتے ہیں ایک تو present جو چل رہا ہے past جو گزر چکا ہے future جو آنے والا tense ہے یہ تو simple بات تھی آپ کو یہاں پر کچھ زیادہ complicated نہیں کرنا ہے آپ کو simply یہ جو tense تھی present, past, future ان کی جو سب types ہیں ان کو آپ نے ان کے rules کو with example سمجھنا ہے پھر اس کو جی بر کے practice کرنا ہم practice کیلئے الگ سے lecture بھی لائیں گے اور practice جتنے زیادہ کرو گے آپ کے یہ پکے ہوتے جائیں گے tenses اتنا ہی تو کس طرح سے paper میں solve کر رہے کیے جائیں گے questions وہ بھی ہم discuss کریں گے تو آپ end تک بنے رہیے اس میں بھی اور next ویڈیو جو آئے گا اس میں mcqs particularly ہم discuss کریں گے اسی tenses کے اوپر ہیں تو present tense ہم پہلے لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارا آگیا present tense جو present tense ہے اس کو further divide کرتے ہیں ہم چار types میں ایک ہوتا ہے present simple دوسرا تک continue تیسرا تک present perfect اور چوتھا ہوتا ہے present perfect perfect continue ٹھیک ہے perfect continue آپ کو ایک اچھے سے سمجھ دینا ہے ٹھیک ہے present past future آپ تینوں کو زیادہ تنشن نہیں لینے آپ کو ایک سمجھ دینا سب سے آپ present present tense کو اچھے سے سمجھ دو past tense future tense آپ کو خود با خود آسانی سے ہو جائے گا تھوڑا بہت آپ کو دردر کرنا ہے ٹھیک ہے ایک اچھے سے سمجھ دو یعنی present tense کی جو چار type ہیں یہ اچھے سے سمجھ دو past کی بھی یہی چار type پہ رہیں گی future کے بھی یہی چار type پہ رہیں گی تھوڑا بہت rule میں change آئے گا وہ آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھو پہلے تو آپ کو سمجھنا ہے پہچان کیسے کی جائے simple continue perfect continue کیا ہے میں آپ کو اردو میں بولوں گا ہندی یا اردو میں بولوں گا ایسا کام present کی بات ہے آپ کو پتہ ابھی کی بات چل رہی ہے آگے میں کہوں کہ وہ کھا رہا ہے سوری وہ اس نے کھایا اس نے کھیلا میں نے کھیلا میں نے گایا جس پہ آ آتا ہے آ لاز پہ آلی فریس کو کہتا ہے اردو میں یا آ آپ کہہ سکتے ہیں ہندی میں جس میں آ آتا ہے خایا پیا نہایا گایا کھیلا ایک تو یہ sentence ہوگا ہے simple آپ نے سمجھنا یہ simple ہے ٹھیک ہے دوسرا آگے continue continue ہے جیسے وہ کھا رہا ہے وہ نہا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے میں گا رہا ہوں تو یہ جو چیزیں ہیں جس میں رہا ہے اردو میں کہیں تو رہا ہے ہندی میں بھی رہا ہے یہ سمجھو continue اس کو ہم کہیں گے ٹھیک ہے perfect ہوگا چکا ہے چکا ہے یعنی وہ کھا چکا ہے وہ گا چکا ہے وہ نہا چکا ہے وہ آ چکا ہے اس طرح کی وہ کھیل چکا ہے وہ لکھ چکا ہے وہ پڑ چکا ہے یہ جو present continuous میں رہا ہے آئے گا ٹھیک ہے رہا ہے رہا ہے یہ پرزنٹ continue میں کہا ہے رہا ہے لیکن time ٹائم ٹائم کے ساتھ وہ گا رہا ہے کب سے صبح سے وہ کھیل رہا ہے کب سے دو گھنٹے سے تو اس میں ٹائم کا بات کی جائے گی کنٹیونیٹی کے ساتھ رہا ہے وید ٹائم رہا ہے وید ٹائم کلیر ہے اب آتے ہیں رول کی طرف رول کی طرف پہلے سب سے پہلے آتا ہے سمپل پریزنٹ سمپل کیا تھا میں نے کہا آیا کھیلا لکھا نہایا بیا تو آ آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر رول کیا ہے رول اس کا کہہ رہے گا پریزنٹ سمپل کا سبجکٹ سبجکٹ کیا ہوتا ہے سبجکٹ یہاں تو ہی شیٹ ہوگا ہی شیٹ ہو سکتا ہے دے وہی جو بھی ہوگا سبجکٹ جو سٹارٹی میں ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سمپل یہ آپ سمجھے ٹھیک ہے ہم نے اس میں انگلیج میں کوئی پی ایس ڈی نہیں کرنی ہم نے اتنا سمجھنا ہے کہ ہمارے کوشن سالف ہو جائے ٹھیک ہے نہیں تو اگر پورا پی ایس ڈی کرنے بیٹھ ہو گئے تو تین چار مہینے آپ کو اسی کیلئے چاہیے ہوتے ہیں ہم اسی طرح سے سمجھانے کی کوشش کریں گے جس میں آپ کا اگزام اچھے سے نکل جائے ٹھیک ہے نہ ہی آپ کو انگلیج کا ٹیچر نہ ہی ٹیچر بننا ہے نہ پروفیسر بننا ہے نہ لیکشور بننا ہے آپ کو اگزام میں کوشن سالف کرنے ہیں اس طرح کی ہم کوشش کریں گے اتنی ہی آپ سمنت کروائی جائے زیادہ آپ کو ٹینشن نہ دی جائے پریزنٹ سیمپل کا رول یاد رکھنا سبجیک کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم ہوگی یعنی جو بھی یہ سنٹینس ہے اس میں یہ جو ہوتا ہے نا سٹارٹنگ میں ہی شیٹ یہ سبجیک ہوتا ہے بیچ میں جو ورب ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے گا رہا ہے ہس رہا ہے نہا رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے اس کو ورب کہتے ہیں اور ورب کی فرسٹ فارم جیسے کہ رائٹ فرسٹ فارم ہوتی ہے روڈ سیکنڈ فارم ہوتی ہے ریٹن تھرڈ فارم رائٹ روڈ ریٹن ٹھیک ہے یہ اتنا آپ کو بیسیک آنا چاہیے یہ بھی میں آپ کو دے دوں گا اس کی تھرڈ فارم فارس سیکنڈ تھرڈ فارم کی جو ایک فوٹو آپ کو امیج دے دوں گا نوٹس میں ٹھیک ہے وہ بھی آپ دیکھ لینا تو کیا ہوا یہاں پر سبجیک پلس ورب کی فرسٹ فار پلس اوبجیکٹ کسی کیس میں اوبجیکٹ نہیں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کسی میں ہو سکتا ہے اوبجیکٹ یہاں پر آگئے لیٹر ٹھیک ہے اس نے لکھا کیا لکھا لیٹر لکھا جو لکھا وہ لیٹر اوبجیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے شی رائٹ سا لیٹر اور ایک چیز آپ اور ایڈ کرنا آپ کو کہ ٹھیک ہے رائٹ سنگل فارس کہاں سے آئے گا اس یہاں پر آپ نے لکھا ہے اس یا اس کبھی کبار اس اور کبھی کبار اس جو ہے وہ لگتا ہے کب جب کہ جو آپ کا سٹارٹنگ یعنی سبجیکٹ ہوتا ہے وہ شی ہی شی اور اٹھو سنگل 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 لگے تو جو ورب ہوگا نا اس کے ساتھ اس یا اس لگے گا ٹھیک ہے جیسے کہ ہی ہے گو آ تھا اگر ہ ہی کی جگہ دے ہوتا یا وہ ہوتا تو صرف گول بولتے آپ لکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن شی ہی ہے سنگلر ہے ہی شی ایٹ میں سے آگر کوئی بھی آتا ہے تو یہاں گو کو گوز ہو جائے گا ٹھیک ہے ہی گوز ٹو سکول ایوری مورلی یہ ہوگا ہے سیمپل پریجنٹ سیمپل سنٹنس ٹھیک ہے شی انڈرسٹینڈس شی ہے نا اگر شی کی جگہ دے ہوتا تو انڈرسٹینڈ ہی دیتا ہے ایس نہ آتا ہے شی انڈرسٹینڈس انگل سنگل سنگ ایئبل کے ایگزام میں اور جونرسٹینڈ کے ایگزام میں ایک نمبر آپ کا سمپلی یہاں پر پریجنٹ سیمپل سے پوچھا جائے گو تین سے پانچ کوشن تک چانسیز ہیں کہ آپ کے پانچ کے زیادہ کوشن میکسیمم کوشن یہی جو quanی ہوتی ہے اس میں اسی کوشن پوچھا جائتے ہیں ٹھیک ہے اگزمپل اور ہم کریں گے تو آپ کو اچھا سے یاد ہو جائے گا پریجنٹ سیمپل کلیر ہیں رول کیا ہے سبجکٹ ورکی فرسٹ فارم ابجیٹ سبجکٹ ورکی فرسٹ فرم اوبجیکٹ اوکے اور ساتھ میں آپ نے یاد رکھنا ہے جہاں سنگلر ہو ہی شیٹ اور وہاں پر ایس اور ایس لگے کس کے ساتھ لگے گا ورب کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے کہ رائٹ ہے رائٹس ہو گیا گو ہے گوز ہو گیا اگر آپ یہاں پر ایک ساتھ میں دے لکھ دیتے ہیں تو یہ دے ہے دے ایس کٹا جائے ایس نہیں آئے گا دے انڈرسٹین انگلیس کلیر ہے اوکے اب آتا ہے ہمارا دوسرا that is present continue ٹھیک ہے present continue یعنی رہا ہے رہی ہے رہے ہیں ٹھیک ہے رہا ہے رہی ہے رہے ہیں اس کی اس کا کیا ہوگا آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اگر آپ کو سنٹینس میں اور کوشن اس طرح کا ہو ستینسی کے لیٹیڈ ہو کوشن تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اگر continue آئین جی کی پر آپ کو دیکھیں آئین جی والا سنٹینس دیکھیں اور وہ آپ کو پتہ چلے گے کی تینسی سے ہے تو آر یا is یا am میں آر یعنی ایز ایم آر یہ ان تینوں میں سے ایک کوئی چیز پیچھے لگنی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چیز پکا آپ نے یاد رکھنا ہے یعنی اگر لکھا دے آر ڈیش فوٹوال ناؤ یہ پلائنگ نہیں لکھا آپشنز میں آپ لکھا پلائیڈ پلائنگ ہیز پلائیڈ تو آپ کو سمجھ جانا یہاں پر آر لکھا نا تو اس کا مطلب ہے یہ پریزنٹ کنٹینیو میں ہے اگر پرفیکٹ میں ہوتا تو آر نہیں ہوتا ہیز یا ہیو ہوتا اس کی جگہ تو آر ہے اس کا مطلب کنٹینیو کیوں آپ کو رول یاد ہے پریزنٹ کنٹینیو کا کیا رول ہے سبجیکٹ پلس ایز ایم آر ایز کب لگے گا جب ہی شی یوز ہوگا ایم کب لگا جب آئی یوز ہوگا آر کب لگے دے اور وہی یوز ہوگا ٹھیک ہے سنگلٹ رول کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے سبجیکٹ پلائی ایز ایم آر کے ساتھ ہم نے ورگ کی فرسٹ فارم کنٹینیو کے کنڈیشن میں جب کنٹینیو کی بات ہو تو ورگ کی فرسٹ فارم ہی لگے گی ساتھ میں لیکن آئین جو جیسے پلائی فرسٹ فارم ہے آئین جی ساتھ میں جیسے کہ رائٹ کہیں پر رائٹ ہوگا جیسے ڈرنک ہے ڈرنک اس کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے ڈرنکنگ نہیں ہوگا یہ فرسٹ فارم مشہ لگی کنٹینیو کی کیس میں ڈرنکنگ ہی آئے گا آئین جی جہاں پر آئین جی ہے تو ورگ کی ادھر کیا کونسی فارم ہوگی فرسٹ فارم یہ مشہ لگے گا کنٹینیو ہے تو ورگ کی فرسٹ فارم ہی ہوگی کلیر ہے ورگ کی فرسٹ فارم ہی میں کنٹینیو ہوتا ہے فوٹبال ناؤ کلیر ہے پریزنٹ پریزنٹ کنٹینیو کا فرمولہ ہے سمجیک پلس ایز ایم آر پلس ورگ کی فرسٹ فارم پلس آئین جی پلس اوبجیکٹ کلیر ہے یہ تھوڑا سا آپ کو پہلی بار میند کرنے پڑے گی اگر آپ نہیں پڑے ہیں فرمولے یاد رکھ رہے ہیں پھر جی بار کے پریکٹس کرنا ہے جتنہ زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ کوششن پریکٹس کرنے ہم بھی کافی کوششن آپ کو کوشش کر رہے ہیں پروائیڈ کرنے کی ہماری پوری ٹیم لگی ہے اس پر کوششن بنانے پر تو آپ کو بہت سارے سٹوڈنٹ تھوڑا سا کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کیوں چارجز رکھتے ہیں حالانکہ ہم نے منیمم چارجز رکھے ہیں کوئی جمہور کشمیر میں اس میں ایسا نہیں کر سکتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ٹیچر ہمارے ساتھ چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو فی نہیں مل رہا وہ سوچ رہے ہیں دس پنہ زار مہینے کا ملے تو یہ ہم کام کریں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارا ٹیم جو ہے ٹیم میمبرز کم ہو رہے ہیں ابھی پانچے ہی کام کر رہے ہیں مارسر تو یہ چیز رہتی ہے اس چیز کو سمجھا کر رہا سٹوڈنٹس کو بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ پہ بڈن کسی طرح کا نہ پڑی ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے ایگزیمپل کی ایگزیمپل کی ہے جیسے دے آر پلائنگ فوٹبال ناؤ ٹھیک ہے دے ہو گئے یہاں پر سبجیکٹ آر کیوں لگا پلورل تھا اس لیے آر لگا اور پلے ہو گیا ورب کی فرسٹ فارم آئین جی ساتھ لگے گا ابجیکٹ آگئے فوٹبال دے آر پلائنگ فوٹبال ناؤ ناؤ ہی لگا تب بھی آپ چلے گا سمجھا گیا جی بھر کے پریکٹس کروائیں گے آپ کے ایم سی کیوز سے بھی آپ کو اچھا سمجھے آپ کو فلحال کے لیے رول سمجھنا ہے اور رول کو گھر بیٹھ کے یاد بھی کرنا گروپ جائن کرے گے وہاں پر آپ کو پیڈیا مل جائے گی یہ نوٹس اور اس کو یاد بھی کرنا آپ کو ساتھ ساتھ میں پرزنٹ پرفیکٹ کی بات کریں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں رول اس کا سبجک کے ساتھ has یا have لگے گا وہ رول depend کرے گا has یا have لگے گا پرس ورب کی تھرڈ فارم پرفیکٹ چاہے وہ پرزنٹ ہو پاسٹ ہو فیچر پرفیکٹ کی کیس میں ورب کی تھرڈ فارم ہی لگتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یعنی جی پیچھے پرفیکٹ ہوگا ورب کی تھرڈ فارم ہوگی اور پیچھے آپ کو has یا have یا had دیکھنے کو ملے گا چاہے پرزنٹ ہو اگر پرزنٹ ہے تو has have اگر وہ ہے اپنا پاسٹ ہے تو had had ملے گا clear ہے ٹھیک ہے object آگے ساتھ simple ہے subject پر has have ورب کی تھرڈ فارم پلس object example جیسے کہ we have played football on the ground ٹھیک ہے اچھا آپ کو آپ بولے کوشن میں آپ کو بتاؤں گے کوشن اس کو played کاٹ دو یہاں سے played میں کی جگہ ڈیش دی ہوگی آپ کو we have ڈیش فوٹبال on the ground آپ کو پتہ چل گئے have ہے تو یہاں پر third form ہی ہوگی کیونکہ یہ perfect سے ہے تب ہی تو have ہے یہاں has ہے یہاں had ہے تو آپ کو پتہ played ہوگی playing تو ہوئی نہیں سکتا playing تب ہی آتا یہاں تو wads ہوتا یہاں easy more ہوتا easy more ہے تو present continues ہے wads ہوتا تو past continue آجاتا will be ہوتا تو future continue آجاتا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے has have یا had ہوگا تو آپ کا ڈیش دی ہوگی اس میں third form لگے گی play کا played لگے گا play نہیں ہوگا نا ہی play ہوگا نا plays ہوگا نا play ہی ہوگا play ہے میں آپ کو mcqs کے طرح بھی پڑھا دوں گا next ویڈیو میں he has written a letter he has written a letter to his friend they have worked in the field worked they have worked in the field simple ہے آپ کو جب has have had ملے تو third form ہی لگے کیوں کیونکہ rule آپ کو یاد رکھنا present perfect کا subject کے ساتھ has have has یا have plus work کی third form ہی use ہوگی راست پر object لے گا present perfect continue آجاتا اچھا یہ یہاں پر ایک کوشن آپ کہا سکتا ہے present perfect continue آجاتا ہے تو یہاں پر ing اس case میں اس case میں یاد رکھنا ہے جہاں ing کا یہاں پر bean آپ کو کہ کیسے پسچانا آجاتا ہے آپ کو کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے has یا have ہے تو ہمیں third کی form لگا third لگا نہیں یہاں پر first کیسے ہوگی تو میں آپ کو ایک بر اس سے پہلے ایک اور بات continue میں میں نے کہا تھا present continue میں کہ جہاں پر ing ہو باقی کچھ نہیں سوچنا ہے آپ نے ing جہاں بھی ہو اس کے پیچھے جو verb لگے ہوگا وہ first ہی form ہوگا ہوگا یعنی ing first form سے کے ساتھ لگتا ہے watching ہوگا washing تھوڑا ہوگا واشدنگ ورک ہوتا ہے returning تھوڑا ہوگا written written ہوتا ہے third form returning تھوڑا ہوگا writing ہی ہوتا ہے ing صرف first form کے ساتھ لگتا ہے verb کی clear ہے یعنی آپ پتہ کیسے چلے آپ کو ہوگے یہاں watching ہے watching نہیں یہ لکھا ہوا dash دیا ہوگا she has been آپ ہوگا has واشد لکھیا واشد option میں اٹھا لیں گے لیکن بھائی صاحب ساتھ bean میں نے کہا has اوپر perfect میں bean کہیں دکھا یہاں پر ادھر کوئی bean ہے نہیں ہے نا تب ہی third form کہیں جب لیکن bean آ جائے جب bean آ جائے تو سمجھ جانا کہ present perfect continue ہے یا past perfect continue ہے یا future perfect continue آگے آپ کو پتہ چلتے جائے گا تو آپ کو فیلال یہی پر present perfect continue کی بات کروں bean آ جائے تو سمجھ لینا ورگ کی first form plus آئین جی اور ساتھ میں آپ کہیں کہیں ادھر دیا ہوتا ہے ڈیش یہاں پر یہاں پر دیکھو اگر آپ کہا مارننگ سے صبح سے تب سے یعنی particular time نہ دیا ہو ٹھیک ہے دو دن سے پانچ دن سے تو پانچ دن سے دیکھو particular time ہوتا ہے جیسے کہ دو گھنٹے سے دو گھنٹے سے تو یہاں پر آتی ہے ٹھیک ہے پر particular time دیا ہو particular time ہو تو فار آئے گا اگر particular time نہ ہو تو since آئے گا یہ آپ نے اتنا یاد ہے ہم practice کرائیں گے آپ کو اور example کے ساتھ کوئی attention لینے کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا ہو گیا یہ clear clear ہے یہ تھا ہمارا present ٹھیک ہے ہم نے کہا ہم نے کہا تینسیز جو ہے وہ تین طرح کے ہیں present past future clear سکھانے کوشش ہم نے کہا اس سمیہ کو چار ٹائپ بانٹیں گے present simple present continue perfect continue ان کے آپ کو رولز یاد رکھنے ہم کو کہا present simple میں simple rule ہے سبجک کے ساتھ ورپ کی فرسٹ فارم پلس اوبجیکٹ اور جب سنگلر ہو تو اس یا اس بی ورپ کے ساتھ لگ جائے گا جیسے کہ پیچھے ہیلپنگ ورپ کوئی نہیں ہے اگر ہیلپنگ ورپ میں اس ایم آر واز یا ہیز 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 ہو جاتی کہانی کیا ہو جاتی اگر وہ ہوتا تو کہانی یہ ہو سکتی تھی اگر ایز 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 ہیز کیونکہ یہ ایز ہیز 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 کافی آجائے گا ہیز ہیز تو گوز نہیں آگا تو اگر اس ہیز 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 ساتھ میں جب ہے کے ساتھ بین بھی آجائے تو سمجھ لینا پرفیکٹ کنٹیلیو ہے ور کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئین جی لگے گا اور ساتھ میں سینس فار میں بھی ہو سکتا ہے ساتھ میں لگ جائے پارٹیکلر ٹیم ہو تو فار اگر پارٹیکلر ٹیم نہ ہو پورا اگزیک ٹیم نہ دیا ہو تو صبح سے شام سے ایسا کر کے دیا ہو تو آپ کو سینس لگے گا ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا پرزنٹ اب ہم بات کریں پاسٹ کی پاسٹ ٹینس بھی فردر وہی چار طرح کا ہوتا ہے پاسٹ سیمپل پاسٹ کنٹینیو پاسٹ پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو رول تھوڑے بہت وہی ہے تھوڑا بہت چینس کرنا ہے پاسٹ میں ہم نے سبجیکٹ کے ساتھ ور کی سیکنڈ فارم لی آئی پریزنٹ میں فرسٹ فارم تھی ٹھیک ہے اتنا یاد رکھنا ہے شی روٹ آ لیٹر شی روٹ آ لیٹر شی روٹ آ لیٹر شی روٹ آ لیٹر اگر آپ کو کہیں گے کہ ایسے پاسٹ سیمپل اور پریزنٹ سیمپل میں کیا فرق چلے ڈیش میں پتہ چلے گا تو اس میں آپ کو لکھا ہوگا ضرور ہی وینٹ ٹھیک ہے یہاں پر ور کی سیکنڈ فارم لگی گی وینٹ ٹو سکول ایوری مورننگ ہی ٹرائیڈ ویری ہارڈ ٹھیک ہے پاسٹ کنٹینیو میں پاسٹ کنٹینیو میں ہم بات کریں پاسٹ کنٹینیو میں یہاں پر سبجیکٹ کے ساتھ واز ور ہے وہاں پر ایز ایمار تھا ایز ایمار یہاں واز ور ہے پلس اس کا ور کی فرسٹ ورم کے ساتھ آئے ہیں جی وہی ابجیکٹ آ گیا فرق کیا ہوا پریزنٹ اور پاسٹ کنٹینیو میں پریزنٹ کنٹینیو میں ایز ایمار تھا ہیلپی ور تھا ایز ایمار اور یہاں پر پاسٹ میں واز ور ہو گیا ٹھیک ہے وہی رہے گا یہاں پر درنکنگ اگر آپ کو شی واز دکھاؤ تو آگر درنک ڈرنک ایسے نہیں ہوگی یا ڈرنک نہیں ہوگا ڈرنک ہی ہی ہوگا کیونکہ یہ کنٹینیو ہے واز لگا ہوگا ہے ایز ایمار یا واز ور ہو تو کنٹینیو ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اپنے یاد رکھنا ہے آگے بڑھتے ہیں ہم آگے ہمارا آگا ہے پاسٹ پرفیکٹ وہی سیمپل ہے وہاں پر ہیز ہیو ہم نے کہا پریزنٹ میں سبجیکٹ کے ساتھ ہیز ہیو ورم کی تھرڈ فارم کہا پاسٹ میں ہیز ہو یا ہیو دونوں کو ایک ہیوز ہوگا سیدھا سیدھا وہ ہے ہیڈ ٹھیک ہے ہیڈ ٹھیک ہے ہیڈ ہوگا ہے تو ہیڈ آپ نے دیکھا آپ کو سمجھ جائے گا پاسٹ پرفیکٹ کی بات چل رہی ہے تو دے ہیڈ آگیا تو بریکٹ میں کیا آئے گا وارکٹ ان دے فیلڈ یہاں آپ کو سنٹینس دیا ہو اور یہ ہیڈ کی جگہ ڈیش ہو آپ کو کہا کوئی سنٹینس اس میں بتاؤ پاسٹ پرفیکٹ تو کیا آئے گا آپشنس میں دی ہو ہوں ہیڈ ہیڈ وغیرہ تو پاسٹ پرفیکٹ تو ہیڈ آئے گا کلیر ہے اوکی سمجھانا میں ضروری ہے کوئشن کیسے ہے کیونکہ ہمیں نہ ہی کوئی ٹویلت کلاس گریجوشن کا یا ایم ایسی ایم ای کا انگلیش کا پیپر نہیں دینا ہے گرامر کا ٹھیک ہے ہمیں اگزام میں کوئشن سالف کرنے اور وہ اگلے ویڈیو میں ہم ایم سی کیوز بھی لائیں گے اگر آپ کا ریسپانس اچھا رہا اس ویڈیو پہ تو جلدی سی ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ بہت زیادہ مہنس لگتی ہے اس طرح کی ویڈیو بنانے میں تو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو میں وہی آئے سبجیکٹ پلس ہیڈ بین بہاں ہیڈ ہیڈ بین تھا یہاں ہیڈ بین ہے ہیڈ بین ہے ہیڈ بین کو جگہ ہیڈ آگیا باقی وہی ہے ورکی فرس پہ انگی اپجیکٹ کلیر ہے جیسے کہ ہیڈ بین گوئنگ آن 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 ماننگ واک شی ہیڈ بین واشنگ آن مووی سور یہاں پر لیک دو سنس ماننگ سنس مسنگ تو اب ہماری آتی ہے فیوچر کی بات فیوچر میں وہی فیوچر سیمپل کنٹینیو پرفیکٹ پرفیکٹ کنٹینیو وہی چارچہ رہیں گی تھوڑا سی اس میں چینج جائے گا جیسے کہ یہاں پر سبجیکٹ کے ساتھ ویل شیل لگے گا وہاں سیمپل تھا دو پریزنٹ اور پاس میں دونوں میں سیدھا سبجیکٹ کے ساتھ ورب آ جاتا تھا پریزنٹ سیمپل میں وی ون تھا ورب کی فرسٹ فارم پاس سیمپل میں ورب کی سیکنڈ فارم آگئی لیکن فیوچر میں ویل اور شیل بھی آ جائے گا بیچ میں جیسے کہ وہی ویل رائٹ ایلٹ وہی ویل گو ٹو سکول ایوری مورنی وہی ویل انڈرسٹین انگلیش ٹھیک ہے تو یہ ایوری مورنی جو ایوری والا ایوری والا کو کار دو میں ایوری والا بعد میں کریکشن کرا دوں گا یہ ایوری والا کو آپ کنفیوز نہیں ہونا ٹھیک ہے کار دو اس کو فیوچر کی بات کریں کنٹینیو فیوچر کنٹینیو میں آپ کا سبجیکٹ کے ساتھ ویل شیل بی ٹھیک ہے آپ کو گے ویل شیل آ گیا تو سیمپل ہے بی آ گیا تو کنٹینیو ہے آئی این جی لگے گا ٹھیک ہے اتنا یاد رکھنا ہے شیل آئی این وی شیل آئی این وی کے لیے یوز ہوگا اور جو باقی ہے ہی شیل کے لیے آپ کا ویل یوز ہوگا کلیر ہے جیسے کہ دے کے ساتھ بھی ویل شیل کے ساتھ بھی ویل اگر آئی یا وی ہوگا تو شیل موزلی یوز کرتے ہیں دے ویل بی پلائنگ فوٹبال ناؤ شی ویل بی ڈرنکنگ کافی اسی طرح سے ہم آتے ہیں شیل کے ساتھ ہیو لگی گا تھوڑا سی یاد رکھنا فیوچر میں جیسے پریزنٹر میں ہم نے ہیز یا ہیو لگایا پاسٹ میں ہم نے ہیڈ ہیڈ لگایا فیوچر میں ہم نے ہیز ہیو ہیڈ کچھ نہیں سیمپل ایک ہیو ٹھیک ہے ایک اکیلا ہیو چاہے ویل ہو یا شیل ہو ہیو ہیو لگی گا ورکی تھرڈ فارم اپجیک جیسے کہ آئی شیل ہیو لگا پلانٹی سم پلانٹ سن مائی گارڈن آئی شیل ہیو لگا ورک ورکن ارلی 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 ورکن ہوتا ہے نا جاگنا ورکن تھرڈ فارم اوٹھنے کی صبح فیوچر پرفیکٹ کنٹینیو آگیا وہی سجیک ویل شیل ہیو بین کیونکہ یہاں پر ہیو لگا یہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا نہیں سمجھا گیا ایک بار اس کو اچھے سے پڑھنا ہے پھر اس کے انٹسی کوئیز میں کراؤں گا آپ کو گروپ میں بھی اور ایسے بھی پریکٹس کے لئے دوں گا جو بھی ایسپرین جونی ایسٹن ہائی کورٹ جی کے پولیس کونسٹیبل یہ جتنی بھی آپ کا انٹی پٹواری جتنی بھی آپ کا انٹی پٹواری جتنی بھی تو ہم کو نوٹس ویڈی لیکچرز ایسی کیوز آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اب اس پر محنت کرنا آپ کا کام ہے ٹھیک ہے ہم کھانا بنا کر دیں یا کھلوا بھی دیں یہ تھوڑا سمجھ خیال سے ٹھیک نہیں دے گا ایک تو پہلے ویڈیو پر ریسپانس اچھا ہونے چاہیے ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ انٹرسٹیڈ رہے ہیں سیریز میں تو ہم یوٹیو پر لائیں یوٹیو پر ریسپانس نہیں ہے ٹیم میمبرز کا کھرچہ کہاں سے چلے گا ٹھیک ہے نہ تو میں اتنا کلوڑ پتی ہوں کہ میں ٹیم میمبرز کو جیب سے دوں ٹیم میمبرز جا رہے ہیں نراز ہو کے پھر کون بنایا گا سارا کام دیکھو میں اپنی طرف سے کوشش کروں جو مین مین کام کر رہا ہوں باقی ایم سی کیوز کچھ اپلیکیشنز کے پہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے موک ٹیسٹ پرپیئر کرنا ہوتا ہے جو ادھر ٹیکنیکل ورکس کرتے ہیں ایڈیشن یا اس میں ایڈیٹنگ ہوتی ہے یہ چیزوں کے لئے ٹیم میمبرز کا ہونا بھی ضروری ہے ایک بندہ کتنا ہی کام کر پائے گا تو اس لئے ٹیم میمبرز کا بھی خیال رکھیں آپ گروپ کو جائن کریں تاکہ اچھے سے آپ پرپیئر کر سکتے ہو ہمارے صرف بل کے تو یہ ورسل نمبر دیا ہے اس پر آپ جائن کر سکتے ہو اور ایک چیز بتا دو جو جے کے سوری پلیس کونسٹیبل کا جو گروپ چل رہا ہے ادھر کلاسیس جو باقی سے جا کے وہ وہیں پر چل رہی ہیں جیسی کرنٹ فیر ہو گیا سائنس ہو گیا اور جونیویسٹے ہائی کورٹ کی کلاسیس جو ہے وہ بھی گروپ میں ہی چل رہی ہیں یوٹیو پر نہیں آ رہی ہیں تو آپ جائن کر سکتے ہو سکتے ہو گیا